اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لازٹ کچھ دنوں سے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک وہ ہے USP کا چپٹر بارہ سو اکتیس جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں میکروبیل ایویشنز کہ میکرو بیالوجسٹ میکرو آرگنیزمز کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے وارٹر سسٹم کے اندر جو فارماسوٹیکل گریڈ کا وارٹر ہوتا ہے ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ میکرو آرگنیزمز کی ٹائپز کیا ہیں اور کون کون سے میکرو آرگنیزمز موجود ہوتے ہیں وارٹر سسٹم کے اندر آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ میکرو آرگنیزمز کے سورسز کون کون سے ہیں کہاں کہاں سے وارٹر سسٹم کے اندر میکرو آرگنیزمز پریزنٹ ہو سکتے ہیں ڈسکس کرنے سے پہلے جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں میرے اس چینل میں ان کو موسٹ ویلکم اور میرے اس چینل کو سسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹائم بیسٹ کے بغیر آگے چلتے ہیں دو سورسز ہیں میکرو آرگنیزمز کے فاس جو سورس ہے وہ ہے ایکزوجینس کنٹامینیشن اچھا پہلے تو ہم یہ ٹارم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایکزوجینس کنٹامینیشن کا کیا مطلب ہے مین کے اگر ہمارے سیمپل میں ہم سیمپل لے کے آئے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا ہے تو وہ کنٹامینیٹڈ تھا تو ایکزوجینس کنٹامینیشن کا کیا مطلب ہوگا کہ اس پانی کے اندر وہ کنٹامینیشن نہیں تھی جو کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہے یا جو کہ اس کے اندر ابزارو کی گئی ہے گروتھ آئی ہے ایکچولی وہ پانی کے اندر اس سیمپل کے اندر نہیں تھی وہ بہر سے آئی ہے کسی بہر سورس سے آئی ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں ایکزوجینس کنٹامینیشن کہ کنٹامینیشن بہر سے آئی ہے اس سیمپل میں جو ہم میں ڈیٹیکٹ ہوئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایگزوجینس کنٹامینیشن بہت زیادہ سورسز ہیں ایگزوجینس کنٹامینیشن کے انکلوڈنگ سورس وارٹر اب سورس وارٹر کا جو منیمم کرائیٹیریہ ہے ڈبلی ایچ اے کے مطابق یا کسی گائیڈ لائنز کے مطابق جو ڈرنکنگ وارٹر ہے یا سورس وارٹر ہے جو سورس وارٹر ہم فارماسوٹیکل کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ ہونا چاہیے جو ڈرنکنگ وارٹر جو ڈرنکنگ وارٹر کا کرائیٹیریہ ہے وہ ہی ہمارا سورس وارٹر ہونے چاہیے فارماسوٹیکل انڈسٹری کے اندر اب ڈبلی اوچو کیا کہتے ہیں ڈرنکنگ وارٹر کی کیا میکروبیل ایٹریبیوٹس ہیں کہ اس کے اندر ایکول ای اپسینٹ ہونے چاہیے یا ڈرنکنگ وارٹر کی ایٹریبیوٹس اب ایکولئی اپسینٹ ہونا چاہیے جو دوسرے ٹائپس کے میکرو آرگنزمز ہیں موسٹلی گرام نیگٹیو بیکٹیریا اگر وہ انکمنگ وارٹر یا سورس وارٹر کے اندر موجود ہو سکتے ہیں می بھی پریزنٹ انکمنگ وارٹر اگر پھر ہم کیا کریں گے اگر ہم اپروپریائیٹ سٹیپس نہیں لیں گے تو ان کے نمبرز کو کم یا ایلیمنیٹ نہیں کریں گے تو جو ہمارا پیوریفیکیشن سسٹم ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا کمپروائیزڈ ہو جائے گا مین کے جو ہمارا سورس وارٹر ہے گا ٹو مچ کنٹامینیٹڈ ہے ہم ان کو کم یا ریڈیوس نہیں کر رہے ہیں سورس وارٹر میں جو میکرو آرگنزمز ہیں تو پھر جو ہمارا پیوریفیکیشن سسٹم ہے جس نے وارٹر کو پیوریفائی کرنے آگے تو وہ کیا ہو جائے گا کمپروائیزڈ ہو جائے گا مطلب وہ جلدی سے خراب ہو جائے گا اور اس کے اندر گروہ تھائے گی اور ایکزوجینس کنٹامنیشن آلسو آرائز فرام مینٹیننس اپریشنس ایکویپمنٹ ڈیزائن اینڈ پراسس آف منیٹرنگ کہ جو ہم اپریشنس کو مینٹین کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی جو ہم آسکتے ہیں ایکزوجینس کنٹامنیشن وہاں سے بھی آسکتی ہے ایکویپمنٹ ڈیزائن کیسے ہے اس سے بھی آسکتے ہیں یا پراسس آف منیٹرنگ اس سے بھی آسکتے ہیں ایکزوجینس کنٹامنیشن ایکویٹک بیکٹیریا ایکزوجینس کنٹامنیشن ایکویٹک بیکٹیریا مطلب جو پانی کے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں ایکزوجینس کنٹامنیشن میں وہ پانی والے جو میکرو آگرنزم دے وہ نہیں ہیں جو پانی کے اندر ہوتے ہیں وہ بہر سے آسکتے ہیں سہل سے بھی آسکتے ہیں ائر سے بھی آ سکتا ہے ہیومن اوریجن سے بھی آ سکتا ہے اب ڈیٹیکشن آف نان ایکویٹک میکرو آرگنزم اگر تو ہم نان ایکویٹک میکرو آرگنزم کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہوں سیمپل میں سے تو وہ کیا انڈیکیٹ کرے گا وہ یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ ہماری سیمپلنگ یا ٹیسٹنگ جو ہے وہ وہاں سے کیا ہوں ہیں یہ میکرو آرگنزم گروہ کر رہے ہیں انڈیکیشن آف سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کنٹامینیشن اور سسٹم کمپوننٹ فیلیر سفیشنٹ کیئر ٹیکن سیمپلنگ ٹیسٹنگ اور سسٹم ڈیزائن اور مینٹیننس تو منیمائز میکرو بیل کنٹامینیشن فرام ایکزوجینس سورسز ان شارٹ کے جو ایکزوجینس کنٹامینیشن ہے مین کے ہمارے سیمپل میں گروہت نہیں ہے بہر سے گروہت آئی ہے اس سیمپل کے اندر وہ کہاں سے آئی ہے سورس وارٹر سے آ سکتی ہے وہ جو ہے اگر سورس وارٹر کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ٹرنکنگ وارٹر کی کرائٹیریا ہونا چاہیے امین اس کے اندر ایک کلائن نہیں ہونی چاہیے اور موسٹی باقی میکرو آرگنزم چیفلی گرام نیکٹر بیکٹیریا موجود ہو سکتے ہیں اگر تو ہم ان کو کام نہیں کریں گے یا ریڈیوز یا ایلیمنیٹ نہیں کریں گے تو وہ جو ہمارا پیوریفیکیشن سسٹم ہوگا تو وہ اس کو کیا کریں گے ڈسٹارب کر سکتے ہیں اور یہ جو نان ایکویٹک میکرو آرگنزمز ہیں کیمین کے میکرو آرگنزم وہ پانی والے نہیں ہیں جو سہل سے بھی آ سکتے ہیں یا ایر سے بھی آئے ہیں یا ہیمن اوریجن سے آئے ہیں ڈیورنگ ٹیسٹنگ یا سیمپلیں تو ہم ان کو یہ کہہ ہے ایگزوجینس کنٹامینیشن سورس ہے وارٹر کو کنٹامینیٹ جو کر دیں اب دوسرا سورس ہے اینڈوجینس کنٹامینیشن اب اینڈوجینس کنٹامینیشن کا مطلب ہے کہ وہ کنٹامینیشن جو کہ ہمارے پانی کے سیمپل کے اندر سے ہی آئی ہے اور وہ ہی ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اینڈوجینس کنٹامینیشن ارائز فرام یونٹ اپریشنز ان پیوریفیکیشن سسٹم کہ پیوریفیکیشن سسٹم جو ہے نا وہاں وہ ڈیسٹارب تھا کیونکہ سورس وارٹر ہمارا بہت کنٹامینیٹڈ تھا جس کی وجہ سے وہ ہمارے پیوریفیکیشن سسٹم تک وہ میکرو آرگنیزم پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے سیمپل لیا ہے تو وہ گروہ تھا رہی ہے یہ وہاں سے آ سکتی ہے اینڈوجینس کنٹامینیشن کہ ہم جب پیوریفیکیشن سسٹم کو پرابرلی مینٹین اور اپریٹ نہیں کیا ہوں کہ اگر ہمارا جو سورس وارٹر ہے اس کے اندر میکرو آرگنیزم جو موجود تھے وہ کیا ہو جائیں گے کاربن بیڈ میڈیا وہاں پہ اڈزارب ہو جائیں گے پھر آئین ایکسچینج ریزن اس کے اندر چلے جائیں گے پھر فلٹرز ممبرینز جو ہوتی ہیں آر او ممبرینز وہاں سے بھی کیا ہو جائیں گے کراس ہو جائیں گے جس رہے ایکویپمنٹ سرفیس ہیں وہاں پہ بھی کیا کریں گے ان کی ایکسس ہو جائیں گے وہ میکرو آرگنیزمز کراس کری جا رہے ہیں پھر وہ کیا کریں گے انیشیئیٹ کریں گے بائیو فلم فارمیشن تو وہ بائیو فلم جنریٹ کر لیں گے میکرو آرگنیزمز میں اٹیج تو سسپینڈڈ پارٹیکلز لائک کاربن بیڈ فائنز اور فریکچر ریزنز پارٹیکلز ڈسٹریبیوشن سسٹم اٹس سیلف اب جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جس سے پانی ڈسٹریبیوشن ہو رہے ہیں مطلب سٹورج ٹینکس ہیں اس سے اگر وہ لوپ کے زیرے نیچے آ رہے ہیں انڈ پوائنٹ تک تو وہ سارے کیا ہو جائیں گے کنٹامینیٹڈ ہوں گے میکرو آرگنیزمز کالونائز پائپ سرفیسز راف ویلڈز میس آلائنڈ فلینجز والفز اینڈ ڈیڈ لیکس تو ان کے اندر کیا ہو جائے گا میکرو آرگنیزمز کالونی بنا لیں گے بائیو فلم جنیٹ کر لیں گے جیس سے کیا ہو جائے گا ہمارا وارٹر کنٹینویسلی کنٹامینیٹڈ ہے گا اس کنٹامینیشن کو ہم کیا بولیں گے انڈو جینس کنٹامینیشن یہ دو سورسز تھے جیس سے ہمارا کیا ہو گیا جو وارٹر ہے وہ کنٹامینیٹ ہو رہے ہیں اچھا اگر تو بائیو فلم جنیٹ ہو جاتی ہے وہ پرو لفریٹ ہوتی ہے تو ایک دفعہ جب بائیو فلم بان جائے گی تو پھر وہ کیا ہو گا کنٹینویسلی سورس ہو گا میکروبیل کنٹامینیشن کا اور یہ جب بائیو فلم ہے اس کو پھر ایرائیڈکیٹ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو ختم کرنا مینیج بائی فریقوینٹ کلیننگ انڈ سینیٹائزیشن پراسس انڈ ایکوپمنٹ ڈیزائن تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑھے گا فریقوینٹلی ہم نے کلیننگ کرنی پڑھے گی انڈ سینیٹائزیشن بھی فریقوینٹلی کریں گے تب ہی جو ہے ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں بائیو فلم اگر بان چکی ہوئی ہے ہمارے لوب سسٹم کے اندر یا سٹوریج ٹینکس کے اندر تو ہم اس کو ایرائیڈکیٹ کرنا بہت مشکل ہے ایمپاسیبل نہیں ہے مطلب بہت ٹف ہے مشکل ہو جائے گی تو ہمیں کیا کرنا پڑھے گا فریقوینٹلی کلیننگ انڈ سینیٹائزیشن کرنی پڑے گی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میکرو آرگنزم کے سورسز کون کون سے ہیں جو ہمارا فارما گریٹ کا واتر ہے وہ کنٹامینیٹ جو ہو رہا ہے کہاں کہاں سے ہو رہا ہے دو سورسز تھے ایکزوجینس مین کے پانی کے اندر نہیں وہ بہر سے میکرو آرگنزم سے آ رہے ہیں پانی کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں دوسرا اینڈوجینس مین کے ہمارا جو پیوریفیکیشن سسٹم ہے وہ ڈسٹارب ہو چکا ہوا تھا جس وجہ سے وہ اس کے اندر دیٹیکٹ ہو رہے ہیں یا تو پھر اس کے اندر بائیو فیلم جنیٹ ہوئی ہوئی ہے جو کنٹینویس سورس ہے میکرو بیال کنٹامینیشن کا اپسو آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوں گے پوائنٹس اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اوکے لافیس ٹیک کیئر ٹیک کیئر